اسلام علیکم سٹوڈینٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایکسرسائز 4.1 کر رہے تھے تو ہم نے اس کا کوڈرٹک ایکویشن کو سول کرنے کا پہلا میتھرڈ سول کر لی ہے جو کہ تھا بائی فیکٹرائزیشن میتھرڈ تو اب ہمارے پاس جو کوسٹن آ رہے ہیں وہ ہے سول فالون ایکویشنز بائی کمپلیٹنگ دا سکیر تو کمپلیٹنگ سکیر سے سول کرنا ہے یہ آپ کے پاس ایک سٹینڈر فارم آف کوڈرٹک ایکویشن گیون ہے تو دیکھیں اس میں ہم کیا کریں گے ایکس کیر ایس مائنس ٹو ایکس ایس جو ایکس والی ویلیوز ہیں ہمیں لیفٹ سائٹ پر رہنے دیں اور باقی جو کانسٹنٹ ہے اسے آپ رائٹ سائٹ پر شفٹ کرنے ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کو کمپلیٹنگ سکیر بنانا ہے تو کمپلیٹ سکیر کیسے بنے گا اگر ہم فرسٹ کا سکیر اسے لکھ رہے ہیں مائنس ٹو فارمولا والا ایکس فرسٹ ٹرم اور یہاں پہ کون سی ٹرم ایڈ ہو تو اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا سیکنڈ ٹرم ون ایڈ ہو تو ایٹ نائنٹی نائن ایز ایس تو بسیقل یہ میں نے ٹو انٹو فرسٹ ون سیکنڈ ون فارم بنائی ہے اب یہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اس میں ہم نے ایڈیشن کرنی کس چیز کی ہے سیکنڈ ٹرم ہمارے پاس ون بن رہی ہے تو ہم لکھ دیں گے ایڈنگ ون سکیر آن بوت سائیڈز ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی ٹرم اگر ہم ایک سائیڈ پہ ایڈ کرتے ہیں تو وہی ٹرم آپ کو دوسری سائیڈ پہ بھی ایڈ کرنی ہے تاکہ ایکویشن سیٹسپائر ہے ایکویشن پہ کوئی فرق نہ پڑے تو اب دیکھیں آپ کے پاس ایڈنگ کرنے سے ایک سکیر مائنس ٹو انٹو فرسٹ ون سیکنڈ ون ون کا سکیر اس سائیڈ پہ بھی ایڈ ہو گیا اور ون کا سکیر اس سائیڈ پہ بھی ایڈ ہو گیا مزید سمپلی فائی کریں تو یہ فرسٹ کا سکیر مائنس ٹو انٹو فرسٹ ون سیکنڈ ون تو یہ فرمولہ آپ کے پاس آپ جانتے ہیں فرسٹ مائنس سیکنڈ وول کا سکیر اس ایڈ نائنٹی نائن اس ایڈ پلس ون کا سکیر ون ہی ہوتا ہے تو یہاں سے سیمپلی فیکیشن ایکس مائنس ون سکیر اس ایڈ نائن ہنڈڈ آ جائے گا اب دیکھیں سکیر ختم ہوگا تب ہی ہمارے پاس ایکس کی ویلیو فائنڈ اوٹ ہوگی تو ہم کیا کہیں گے سکیر کو ختم کرنے کے لیے taking سکیر روٹ on both sides تو سکیر روٹ لینے سے ایکس مائنس ون ہول سکیر کا بھی سکیر روٹ is equal to 900 کا بھی سکیر روٹ آ جائے گا تو سکیر اور سکیر روٹ کینسل ہونے کے بعد یہاں سے ہمارے پاس ایکس مائنس ون ریمیننگ ٹرم ہے اور 900 کی سکیر ایک تو سکیر روٹ ختم ہونے کی وجہ سے plus minus sign آ جاتا ہے اور 900 آپ کے پاس ہوتا ہے 30 کا complete سکیر تو یہاں سے اب آپ نے دو partitions بنا لینے ہیں کیسی partition یا تو x minus 1 equal ہوگا plus 30 کے یا x minus 1 equal ہوگا minus 30 کے یہاں سے آپ کے پاس x کی value find out کرنی ہے تو 30 minus 1 ادھر جا کے plus 1 تو یہاں سے x is equal to کیا آ جائے گا 30 1 تو ایک اس کا انسر 30 بنایا تو x minus 1 جب minus 30 والی سائٹ پہ جائے گا تو plus 1 ہو جائے گا اور یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں simplification کے بعد کہ minus 30 plus 1 is equal to minus 29 تو یہ اس کا دوسرا آنسر آ گیا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ hence solution set is equal to 31 minus 29 تو یہ اس کا final آنسر solution number 10 آپ کے پاس آ جاتا ہے اسے بھی آپ نے solve by completing scale کرنا ہے completing scale میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس x scale کا جو coefficient ہوتا ہے اسے 1 ہونا زیادی ہے وہ already 1 ہے اور پھر آپ نے x والی values کو ایک سائٹ پہ رکھنا ہوتا ہے اور جو constant term ہے اسے آپ نے right side پہ shift کر دینا اس کے بعد آپ formula generate کرنے کے لئے first کا scale plus 2 formula والا first one اب یہاں پہ کون سی term ہے تو آپ کے پاس یہ 4x بنتا ہے 2 term ہے تو 1085 as it is جی تو next آپ کے پاس دیکھیں آپ کو یہاں پہ add کرنا پڑے گا adding second term اس میں کیا آئی ہے 2 تو 2 کا scale adding 2 scale on both sides دونوں side پہ add کریں تو x کا scale plus 2 into first one into second one plus second کا scale is equal to 1085 plus second 2 کا scale تو اب یہ آپ کے پاس سارا کیا بن رہا ہے فارمولہ بن رہا ہے complete scale کا first plus second whole scale is equal to 1085 plus 4 which implies that x plus 2 whole scale is equal to 1089 9 اب 1089 ہمیں x کی value چاہیے تو اس کا scale ختم کرنے کے لئے taking scale root on both sides both sides پہ scale root لینے سے یہاں پہ آپ کے پاس x plus 2 whole scale کا scale root اور ادھر 1089 کا بھی scale root آ جائے گا تو ہم جانتے ہیں کہ یہ تو scale اور scale root کے انسل ہونے کے بعد آپ کے پاس x plus 2 remaining term بچتی ہے یہاں پہ scale root ختم ہونے سے plus minus کا sign آ جائے گا 1089 آپ کے پاس ہوتا ہے 33 کے equal 33 کو multiply کرے تو یہ complete scale بن جاتا ہے 1089 کے equal تو اب یہاں سے آپ نے اس کی partition بنا لینا ہے partition کس طرح ہے x plus 2 یا تو plus 33 کے equal ہے یا x plus 2 minus 33 کے equal ہوگا تو اگر دیکھیں تو یہاں سے x is equal to 33 minus 2 اور یہاں اگر دیکھیں تو x is equal to minus 33 minus 2 تو final اس کا answer ملانے کے لیے دیکھیں آپ کے پاس x is equal to 33 minus 2 is equal to 31 آ جائے گا یا پھر اس کا دوسرا اس سے اگر solve کرے تو وہاں سے x is equal to minus 35 آ جائے گا تو ہنس ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کا solution set کیا ہے 31 کاما minus 35 تو یہ آپ کے پاس ہے completing scale method آپ کے پاس question number 11 اسے بھی completing scale method کے through solve کرنا ہے تو completing scale method میں پہلی condition ہوتی ہے x scale coefficient 1 ہونا چاہئے already 1 ہے اور پھر آپ نے x values ایک side پہ رکھنی ہوتی ہے اور جب بغیر x کی ہوتی ہے constant value اسے آپ نے right side پہ shift کرنا ہے اس کے بعد next step میں آپ complete scale بنانے کے لیے کچھ اپنے پاس سے association بنانی ہے first term اس میں x تھی تو x لکھ دیا اب یہاں پہ دوسری term آئے کہ 6x بن جائے تو 3 ہے which is equal to 567 اب ہمیں کیا اپنے پاس سے add کرنا پڑے گا دونوں side پہ 3 کا scale تاکہ یہ complete scale بن جائے تو adding 3 scale on both sides 3 scale add کرنے سے آپ کے پاس first term کا scale plus 2 into first one into second one plus second کا scale is equal to 561 plus second کا scale آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس first plus second hole کا scale بن جائے گا is equal to 567 plus 3 3 time 9 اور ان کو add کرے تو 9 plus 7 is equal to 6 6 7 آ جائے گا اور 576 آ جائے گا تو آپ لیکھ سکتے ہیں یہاں پہ taking scale root on both sides scale root اس لیے جاتا ہے تاکہ x کی value find کی جا سکے ختم کر کے تو x plus 3 whole square کا square root اور 5 76 کا بھی square root scale scale root cancel ہونے کے بعد x plus 3 which is equal to 576 یہ آپ کے پاس اگر دیکھا جائے تو 24 کا square بنتا ہے تو scale scale root cancel ہونے کے بعد answer آپ کے پاس کیا جائے گا plus minus 24 اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے partition کیسے بنے گی آپ نے x plus 3 کو یا تو equal رکھنا ہے plus 24 کے یا آپ نے x plus 3 کو equal رکھنا ہے minus 24 کے تو یہاں سے آپ کے پاس 1 تو value آ جاتی ہے plus 3 جب بدر جائے گا 24 minus 3 یا آپ کے پاس آ جاتے ہے minus 24 minus 3 کے تو 24 minus 3 is equal to 21 x کی value آگی یا پھر x is equal to minus 24 minus 3 is equal to minus 27 یہ اس کی دوسری value آگی hands up بتا سکتے ہیں کہ اس کا solution set جو ہے وہ یا تو 21 ہو سکتا ہے یا minus 20 7 ہو سکتا ہے سکتا